بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی حال چالے جی تو رسدہ امید کرنی ہے کہ تسیسے سب خیریتنا ہوگے تیلو جی آج میں تانوں وزر کروانا چاہنی ہے پینڈ تھا تھا کہ پینڈان دی زندگی کس طرح دی ہندی ہے کسے ہور دا پینڈ نہیں میرا اپنا ہی پینڈ بے اور آج بہت دل کر رہا سی کہ میں ادھر جا ماں اور اس سائٹے جا کے کوئی ویلوگ بنا ماں کیونکہ پینڈ دی زندگی حقیقی زندگی یہ شہر آج آگے تر لوگ کی گواچ جاندے لیں تیلو پینڈ تھا 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 رہ کے انسان نو زندگی دا احساس ہندہ ہے کہ اتھے سادہ دی لوگ نے اتھے چھوٹے کرنے اتھے مٹی دے کرنے اور مٹی دے بنے ہوئے انسانہ دا رویہ بہت ہی پیار ہے اے اسی گزرے سانجی پنجاب کالی دے قریب تیلو میرے شہر دے بچ بہت ساری کالیجز بھی نے یونیورسٹیز بھی نے اچھے سکولز بھی نے پرائیویٹ ادارے بھی نے اور گورنمنٹ دے بھی تعلیمی ادارے موجود نے میرے شہر انشاءالہ جلد ہی بنے گا میڈیکل کالیج کیونکہ اپروپ تے ہویا ہویا ہے مگر اے نہیں پتا کہ قدو بنے گا اللہ دے ذات نے جو ٹائم مقرر کیتا ہوئے اس تو پہلا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اے دیکھو جی اے لگے ہو ایسی یہ تھے آلو آلو دے پٹائی ہزے شروع نہیں ہوئی جو دے شروع ہوئی تھے تو انہوں وہ بھی دخا مانگی اے در کدرے لگیاں ہوئی سی میں تھی تے کدرے پالک کدرے بند گوبی کدرے امرود سن کدرے چھلیاں سن مکعی سی یعنی کہ اللہ دے ذات نے کنی خوبصورت جر یہ انسان نو زندگی دیتی اور کنیاں سونیاں نیمتاں دیتی یعنی اے دیکھو جی مکعی دا کھیت ہوئے اور اسی ادھے قریب تو گزر رہی سا اور کھیتہ نے بچ بنے ہوئے کارجرہ نے اور انہا کرانچ رین والے مکین بڑے ہی خوش قسمت نے کہ صبح صبح اللہ دے جنہیں وہ نظارے دیکھتے نے اے دیکھو جی اسی جی تو گزر رہی سا سانو پنچ نظرائی مسجد اور بڑا ہی خوبصورت منظر ہے اے دیکھو جی آمدہ باغ اور اے تھے بہت ہی پیارے پرندے بھی سن اور پرندے چہندے پھر رہی سن اپنا رسک جراسی اور تلاش کا رہی سن اللہ دی ذات نے جتے انسانہ دا رسک لکھیا ہے نا تو اتھے انہیں پرندان دا جانوران دا بھی رسک رکھے آوے اور جنہیں کھیتان دے بچو جانور اپنا دانا چگدے نے انہا کھیتان چاہت آٹومیٹلی اللہ دیاں برکتہ ہوں دیاں اے دیکھو جی اے تھے بھی سرون لگی ہوئی سی تے ادھر لگی ہوئی سی جی پالک اے دیکھو تازہ پالک پکاؤ نا تے ادھر بہت ہی مزہ آندہ بھی اسی تے اپنے کھیتان دے بھی چو ہی پوٹے کے سبزیاں جنیاں سانو پکائی دیاں سانا میسہ ڈیلہ بخشے ہر طرح دی سبزی ہر موسم دی سبزی جنی ہندی سی و موسم چلگان دی ہندی سان تے گر ہور کرانگی کہ سنت بھی ہے کہ تسی بے موسمی سبزی مت کھاؤ آج کل تے ساریاں ہی یہ سبزیاں مل دیاں اور میرا خیال ہے کہ شاید بیماریاں بھی تاہین ہیں جو گرمی دی سبزی دا فائدہ بے وہ گرمیج اللہ دی ذات نے ہی پتا ہے کہ کیوں گرمیج بنائی گئی ہے تو جو سردی دی سبزی ہے نا وہ دا بھی اللہ دی ذات ہی جان دی ہے کہ وہ سردی دے بچی کیوں ہیں لہٰذا میں تے موسمی سبزیاں ہی استعمال کرنی ہیں جس طرح آج کل کرلے بھی مل رہے نے قدو بھی مل رہے نے ٹین ڈیہ بھی مل رہے نے میں نہیں لے کے کھان دی جو دو موسم آئے گا تو وہ دوری استعمال کرنے گا ایتھو اسی پٹی سے جی میتھی اور میتھی دے کھیت جی رہے سن اور بڑے ہی خوبصورت لگ رہے سن اے دیکھو اے در پالک جی رہے انہوں کا ٹرین ہے اور تازی پالک جی رہے اسی بھی ایتھو لئی اور پننہ دے لوکان دے دل انہیں بڑے نے کہا کہ پالک جی رہنی ہے انہوں نے کہا جنی دل کر دی تو اسی تو لے لو تے اللہ دی ذات اسی طرح ہی پھر رزک آٹومیٹکلی بداندہ ہے کہ کار آئے مہمان جی رہے ہوندے نینا اسی انہ دی آو پگد کرنے ہیں تے اللہ جی رہا بھی رزک نو ہور ڈیبل کر دیتا تے دل نو بڑا ہی کرنا چاہی دا اور اے دیکھو جی درائیبر رہ ساڑا وہ پالک لے کے تے کھڑا ہویا ہوئے تے ہوند جی اسی اے دوں اے دوں چلانگے اپنے اے نیکسٹ جرا کو کھیئے تھے اس سائیڈ بھال اسی ہوند جدر جا رہے ہیں اٹھے لگی ہوئی گیا نے جی اپنا سلادے پتے بھی اٹھے لسن بھی ہے اٹھے پیاز بھی ہے اٹھے کی کہنے نے چکندر بھی لگیا ہویا ہوئے اور ایک ہے بہت ہی خوبصورت کار بھی اے تا نکھتا نظر آ رہا ہوئے گا اے بھی جنا نے بنایا اللہ دے ازاعت و نا دے کار خوشیانا اب آدھ رکھے اے دیکھو اور میں کہنے ہی آکے دے ہاتھی لائف پر گی لائف نہیں ہو سکتی لوکی دے کہنے دے نا بجلی نہیں ہوئے گی گیس نہیں ہوئے گی میں کہنے ہی آکے تسی ہوتھے زندگی جی کے دے دیکھو کچھ بھی نہ ہوئے نا تے پھر بھی گزارا ہوتھے بہت ہی شاندار ہوندہ مٹی دے کارے مٹی آلی زمین سبزی لگی ہے تو کوئی توڑ نہیں سکتا نہیں جیتا دل کرے وہ توڑ کے لائے جے کوئی کسے نو منع نہیں کرتا اے دیکھو سلاح دے پتے لگے ہوئے نہیں اے بنیا دے ہوتے لگے ہوئے سنجی مونگ رہے اور اے دیکھو جی پو دینا لگیا ہوئے ہے اور اے تو سبا سبزی توڑی جن دیئے اور منڈی چلے جائی جن دیئے دور دور کھیت کھیت نظر آ رہے ہیں اے نا سکون صرف چرند پرندیاں آوازان اور دور پرے تانو کم کر دے ہوئے لوگ نظر آنگے وہ دور جرا سی وہ تھے چند پینا سنجڑی ہیں سبزی توڑ رہی ہیں ہونگی ہیں تاکہ صبح منڈی لے کے جائی جائے اور اے تو اسی توڑے جی اے سلاح دے پتے کار جا کے تے سیلڈ بنا مانگے اور اے تو اسی جی دوک چکندر توڑے نے کیونکہ سیلڈ باستے انہ ہی بہت ہے زیادہ توڑن دا فائدہ کوئی نہیں ہے سبزی جڑی ہو مرجحاجن دی ہے تیجی دو لگی ہوئے تے اے دو مندہ تازی ہی توڑے اور توڑ کے انہوں پکائے اے دیکھو جی پرندے اڑ رہے نے چہ چہا رہے نے اللہ دی سنا کر رہے نے اے دا شکر ادا کر رہے نے اسی بھی کہنے ہیں شکر الحمدللہ میرے مالک تو جو دیتا ہے کمال دیتا ہوئے اے دیکھو جی اتھے کدھرے کیمرہ ہو گیا میری شرٹ پال تو سکھو گے کہ باجی یہ تو کٹ کر دن دے ان باجی کی کرے باجی رہوں ہزے انہیں گھر دیان دے تے سکھ جا مانگی تے جتے کدھرے اس طرح دی غلطی ہوئے تے انہوں پلیز ماف کر دیا کرو اگنور کر دیا کرو ٹھیک ہے جی تے اگے اسی جی ہوں آج چلنے ہاں امرودان دے باغ والی سائٹ تے کیونکہ امرود لگے ہوئے نے اور بڑے ہی خوبصورت لگ دینے ہو اید اسی آگیاں امرودان دے باغ وال ایتھے لگے ہوئے امرود بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں واہ اللہ دی ذات نے انسان وستے کیڑی کیڑیاں نیمتہ پیدا کی تھی ہاں نے شکر الحمدللہ میرے مالک تھا کہ اور اس کے حلال دبے اپنی جناب شب دبے اور قدی بھی کسن اُکی سیدہ متحاج نہ کرے اپنے دردہ متحاج کرے آمین صبح آمین اے دیکھو جی آرے امرود لگے ہوئے نہیں تو امرودان دے بیچ میرا شیال کنک جڑی ہے نا او بھی کاشت کیتی ہو یہ کنک گڑی ہو یہ میرے خیال ہے تھے کیونکہ ایسے طرح ہی ہوندہ ہے نا کہ زمین جڑی ہو خالی نہ پیڑی روے پہلا تھے انجیوں اندہ سے زمین خالی پیڑی رندی سی مگر ہون لوگ گئے ہوئے کہ بیچ گندم کاشت کار لندے رہے یا کوئی سبزیاں وغیرہ وہ لگا لندے رہے اے دیکھو جی امرودان دا باغ لگے ہوئے امرود اور میرا تھے بڑا دلکاریا سی کہ میں تو امرود توڑ کے کھاؤں تو میں ذرا نرم امرود دیکھ رہی تھا کیونکہ امرود ذرا سخت والے تھے کچھے تھے کچھا امرود ہے انہوں میں نہیں توڑیا اور یہ تھے میں باہو انہوں کیا کہ بیٹا تو توڑ دیکھ کے کوئی انہیں توڑے جی امرود بڑے ہی مزے دے سن اور انشاءاللہ تو انہوں میں نیکسٹ لے کے جام آنگی کسے کنوں دے باغبل یا کترے ایدھر مالٹے لگے ہونگے ادھر کیونکہ اے چیزان جڑیاں نے اے بہت ہی مزے دیاں لگ دیاں اسی اوستوباد جی اگے ٹور پہ جتے امرود جڑے سن اور کنٹینرز وچ پیک ہو رہے سن گلاب دے پھول دیکھو کنے خوبصورت نے نال بنیا ہونیاں گاوہاں سن اور اوہ اپنا کھا رہیاں سن جی چارہ کھا رہیاں سن اے دیکھو کھیتانچ مردان دے نال کام کر دیاں ہونیاں میریاں پیناوی اور دے ہاتھی ایریاز جڑے نے اتھے پچھتر فیصد ہواتین جڑیاں نے اوہ کام کر دیاں نے مردان دے شانہ بشانہ اور انشاءاللہ کس دن تو انہوں میں کھیتان دے بچ کام کر دیاں ہونیاں اپنیاں پیناوی دکھاواں گی انہوں نے گلہ بھی کرانگے اور کچھ خوبصورتین ایسی کیاں نے جی لائف سٹوک دا کام کر دیاں نے یعنی کہ مجھاں بکریاں پیڑاں انہوں نے سنبھال دیاں نے اور انہوں نے پیرو انہوں نے دو دو بیچ لیا بکرائید آئی تے او دے تے جانور جڑے نے انہوں نے بیچ لیا بیچ لیا اور اپنا کاردہ سرکل چلان دیاں نے اے دیکھو جی ایسی رستے چھ میں کہی اور میں رائیور نو کیا کہ بھی ایتھو بھائی چھلی کو دیکھا انہیں چھلی توڑی تو میں نو لگ رہی سی پکی میں نو پچھیا تکین لگا با جی یہ تو ہن پکڑن واری گانے میں کہا رہن دے پھر نہ توڑی نانو ایتھو انہیں پھر ایک چھلی توڑی کہ اے دیکھو جی اے چھلی گئے اے در اسی آگے ساں بندگو بھی دکھے تھے اور فریش بندگو بھی کھان دا تے اپنا ہی مزا ہے بہت ہی مزیدی لگ دی یہ بندگو بھی اور میں سپیشلی انہوں سیلیڈ بہت زیادہ جلابے پسند کرنی ہیں اور جس طرح اسی ویجیٹیبل رول بنانے ہیں ویجیٹیبل سموز سے تے ادش بھی بندگو بھی دا ایک اپنا ہی مزا ہوندہ ہے اے دروں جی اسی نکلے اور نکل کے اسی جارے ساں مین روڈ بل اور ادھروں اے دیکھو اے دیکھو نا دیہاتی زندگی اے رستش ٹرکان دا ایک اڈا سی ہائیوے روڈ دے اسی آگے اے ایتنو موڑ پہ جی اسی اپنے پینڈ والا یعنی کہ جتھے آبادی زیادہ سی ادھر اور میرے پینڈ بیچ الحمدللہ کے بجلی کی گیس کی فون کی کیبل کی تمام سہولتہ موجود تے ایتھے تھا جرا سکول ہے میرے پینڈا ادھے زمین میرے دادا جی نے دیتی سی جو کہ بائی سکول ہے اور گل سکول ہے ادھے زمین بھی مطلب میرے تو پیدا ہوں تو پہلا دیا گلانے اور بڑا اچھا رکھ دا ہے کہ ساڑھے بچے جڑھنے پڑھن پڑھ لکھ کے جڑھا بے کچھ بڑھن اور اپنی چھٹ چھٹے قصبے پینڈ چک انہوں نے نام روشن کرن اے درجی اسی جا رہے سانکے سے پرانی اپنی سیلینو ملن وستے کہ پتا کریے ادھر گئے بھی صحیح اسی تو مگر ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ جدو تسی انچائی تھی ہندی ہونا اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو زمین تے بیٹھن والے لوگانو دیکھو اور اللہ دی ذات اے ہو جے لوگانو پسند فرماندہ ہے کہ نہ کہ تسی تھلیوں اٹھے جی طرف جاؤ تو پھر اٹھے ہی بیکھنڈاگ جو نہیں اپنے آپنو کدھی بھی اچھے مقام تے پاؤ اپنا پچھا کدھی نہ پھولو اتھے جی ساڑے والد صاحب دے زمانے دے ملازم سان اور وہ بیمار سی تے میں کہا کہ انہوں نے پتا کیتا جائے انہوں نے خیریت دریافت کیتی جائے مگر اتھے گئے تے پتا چلیا کہ بھی وہ نہیں نکار خیر میں واپس آگی تے کوئی نہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ جامانگی جا کے انہوں نے پتا کرانگی کیونکہ اے ہوئی ہندے نے پیار کرن والے لوگ اے ہوئی ہندے نے توڑی اچھائی نو یاد رکھن والے تے پھر میں انہوں نے کیوں پھول جامان تے میں تے کدی بھی نہیں پھولی نہ اپنا پینڈ نہ اتھے دے لوگ نہ اپنا رہن سہن نہ اپنا محول ارے پھولنا مینی چاہی گا تے ایسی میرا پینڈ اسی پینڈ تو بار پھر مین روڑتے آگے تے ہون اسی جا رہے سنجی اپنے شہر بن تے رستے دے بچتانوں سائیڈا تے دکانہ بھی نظر آئییا تے اتھے اسی ایک جگہ تے رکھ گئے کیونکہ اتھے بن رہے اسی گوڑ تے ڈرائیور نے میں نے کہا کہ باجی اتھے رکی ہے میں نے کہا ہاں ہاں ضرور اتھے رکھو اتھے بھی ویڈیو بڑھانے اور دیکھنے کہ گوڑ کیس طرح بند ہے خیر گوڑ بڑھنے چاہتے دیر سی اور انہی دیر اسی کھڑے نہیں سی ہو سکتے تھے تے لہٰذا میں اتھے اتھے جا کے انہوں نے اسلام دو آلے ہی تے جیرے بزرگ بیٹھے سن اور میری والدہ نو جان دے سن میں نے انہوں نے انہوں نے رام لیا میں کہا ہاں جی بالکل میں انہوں نے بیٹی ہیں بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہوتے ساڑی پیرنسی بڑا سونا وقت ساڑے نوے گزار کے گئی تے کوئی شک نہیں ہے دے جی میری والدہ نے بڑا اچھا وقت گزاریا اور آج ستارہ دسمبر ہے اور آج دے دن ہی میری امی جیرے سن اسی انہوں نے ایمبولینس ایچ ملتان لے کے گئے سا اور اوٹھے امی ایک مہینہ ایڈمیٹ رہے سی ایم ایچ ہاؤسپیڈل ایچ مگر جدو انہوں نے وقت آیا تے پھر جانا پہ آیا کیونکہ مالک دی اے آواز سی او دی پکار سی تو کوئی نہیں رک سکدا تے رشتے اس طرح دے ہنگنے کہ تسی قدی انہوں نے پل نہیں سکدے اور کچھ لوگ اگر یہ سمجھنا کہ اسی رشتے انہوں پل سکنے ہیں تے نہیں قدی بھی نہیں ماں باپ تے کہ ہو جی چیز ہے کہ جنہوں نے تسی پل دے بھی نہیں پلا سکتے تے اللہ پاک میری امین جنہوں نے پھر دوست آ کرے بلکہ جنہیں ماں باپ سب دے ماں باپ جو دنیا تو جا چکے نے اللہ دی ذات انہوں نے سب دے اپنا فضل کرے اپنا کرم کرے انہوں نے کبرانوں اپنے نور دی روشن اور منور کرے آمین سما آمین تے اے تھے میں جی گھڑ بن رہا سی تے میں بھی ہوتے بھی چمچ چلان دا شوک لڑا بھی اپنا پورا کی تا اور اے در ایک کڑا پہ آسی اے دے بیچے روش جڑی ہے او پک رہی سی اس تو بعد انہوں نے دوسرے کڑا جنہوں نے انتقل کر دینے اور کیونکہ روہ دے اتھے جڑی محل آئی ہوندی ہے نا انہوں نے جی اسی بار بار اتارنے ہیں تے انہوں صاف کر کے پھر اس کڑاچ پائی دا بھی اور اے دے جدو گھڑ جڑا بھی او ہو جنہ دا ہے نا گاڑا تے پھر انہوں ایک وڈی ساری ٹریے دے بچ پاندے لیں کیونکہ اتھے گھڑ جڑا بھی او تھنڈا ہوندہ ہے اور اتھے ہی اوڈیاں پیسیاں گھڑ دیا جڑی آنے او بڑائیاں جڑی آنے ایتھے جی میں اے دے بچ بھی ذرا چمچھا لیا کہ دیکھا اور ظاہرے گھڑ جی دو تھکرے ہو رہے ہوندہ ہے تے چمچھ بھی پارا لگ رہے ہوندہ ہے اے سی جی آج دی میری او روٹین جو میں تو اور نہ شیئر کری کیتی تے انشاءاللہ جی پھر ملانگی